فرید آباد یہ واسطہ میں اپرادھیوں کی ایشگہہ بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب طرف آپ کو پلرز کھڑے نظر آئیں گے اور آپ کو نرمانہ دین امارت دکھائی دے گی اور ساتھ میں دکھائی دیں گے سریعے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب تھوڑا سا ادھر گھمہ کے دکھاتے ہیں ادھر کنسٹرکٹڈ ایلی اس طرف دیکھیں گے تو کنسٹرکٹڈ ایلیا دکھائی دے گا آپ کو اور فیلحال یہاں پچھلے لگ بھگ پانچ سالوں سے کچھ نہیں بنا ہے تھوڑا سا اور دکھائیں گے آپ کو کروڑوں روپیہ لگا ہوگا اس جگہ پر اور کروڑوں بھی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی کچھ نہیں تو پچاس ساٹھ کروڑ ستر کروڑ سو کروڑ کے آسپاس کم سے کم روپیہ اس کنسٹرکٹشن میں خرچ ہوا ہوگا اور کنسٹرکٹشن میں یہ جو پیسہ خرچ ہوا ہے اس کے باوزود حالات یہ ہیں کہ یہ دیکھیں جل کتنی بڑی تعداد میں یہاں وپول جل راشی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں فرید آباد اور اس پانی کے بھیتر آپ تڑھے اس پانی کے بھیتر آپ کو ترہ ترہ کے جلچر نظر آئیں گے مچھر نظر آئیں گے اور یہ پورے ڈبل بیسمنٹ ہے اس بیلڈنگ کے نیچے اور اس پورے بیسمنٹ کے نیچے ایسے ہی پانی بھرائے تھوڑا سا ادھر دکھا دیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی بھرا ہے اور اس پانی کی وجہ سے بہت سارے مچھر بھی یہاں جیسے جیسے اب تھنڈ خاتمہ ہوگی گرمیاں شروع ہوں گی تو نشت روپ سے مچھر بھی پنپیں گے اور اس علاقے کو پورا اپنے آگوش میں لے لیں گے فرید آباد میں ملیریا ڈینگو لگاتار پھیلتا ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں کیا نام آپ کا میرا نام دیرہ جی دیرہ جی دیرہ جی یہیں رہتے ہیں پڑھوش میں کہیں گے سکٹر آٹھ میں سکٹر آٹھ میں کیا ہے یہ مارت یہ جی آربان ایریا کہتے ہیں سکٹر آٹھ کو اور آربان ایریا کے نام پہ مجاگ بنا کر کے چھوڑ رکھا ہے لوگوں نے کچھ بینکس کا کہنا ہے کہ کچھ بڑے لوگوں نے اس پروپٹی پہ لون لیا تھا جس کے بحافے انہوں نے کنسٹکشن کری ہے پانچ سال ہو گئے اس پانی کو بھرے ہوئے بارش جاتی ہے دوبارہ پانی بھر جاتا ہے دھوپ پڑتی ہے تھوڑا بہت سوکتا ہے پر نیچے کونکریٹ ہونے کے وجہ سے پانی اس میں انٹرگراؤنڈ کہیں بھی نہیں جا رہا اور یہاں کے ریسیڈنس والوں کو لوگوں کو سب سے زیادہ پرولپ اسی چیز کی ہے مچھر بھرے رہتے ہیں آپ شانتی سے بیٹھ کے آپ کہیں بھی بیٹھ نہیں سکتے آپ بیٹھ جاؤ اگر آپ کے ہاتھ پیر کھولے ہیں آپ نے ڈھک نہیں رکھے ہیں تو مچھر انہیں لال کر دیں فرید آباد میں ڈینگو کے پچھلے چھے مہینے میں سب سے زیادہ تھے یہ امارت بھی کہیں پی این بی کے پاس مورگیج ہے اور ان کی ملکیت ہے یہ ایک طرف سروہ دے ہسپیٹل ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں فرید آباد بلکل ڈائریکٹ ٹچ بیلڈنگ ہے کومن بول ہے سروہ دے ہسپیٹل کی کومن بول ہے اس آئی ہسپیٹل کی اور ایک گورنمنٹ ایک پرائیویٹ دونوں ہسپیٹلوں کی کومن بول ہے اور پھر بھی یہاں پہ یہ اتنے بڑے لیول پہ جو بھی سکیم ہوا پر اس کا سولوشن کوئی نہیں اس پانی کو اٹلیسٹ یہاں سے لوگوں کو بھی جائے کھریدا جائے بیچا جائے وہ بہت بات کے سٹیپ ہے پانی یہاں سے نکلنا چھئی آنے والے بیماریوں سے ہمیں بچانا ہے تو اس پانی کو یہاں سے نکالو اور یہ ایسا علاقہ ہے آپ سمجھیں بلکل سنسان اندھیرہ ہو جاتا ہوگا اس میں کوئی کسی کو باندھ کے لے آئے کوئی کسی کو کٹناپ کر کے یہاں رکھ لے کوئی کیسی بھی کسی کے ساتھ دیکھتے ہیں نا فلموں میں دیکھتے ہیں جیسی مارت ہیں فلموں میں دیکھتے ہیں جنریٹرز چلتے ہیں تو کسی کو کسی کی آواز بھی نہیں سنائی دے گی اب ہم یہاں ایسے ویرانے میں کھڑے ہیں ہم ایک دوسرے سے فائٹ کرنے لگے ہیں تو یہاں ہمیں کوئی روکنے بھی نہیں آنے والا کیونکہ کوئی آواز ہی نہیں ہماری سن پائے گا کون سنے گا کہاں دیکھے گا کہیں سے بھی اور ایسی لوکیشنز آپ اکثر فلموں میں دیکھتے ہوں گے کہ جہاں وہ گنڈوں نے باندھ کے ڈال دیا ہے یہاں پہ کوئی کسی پرکار کوئی مال لو کوئی گروہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ریل ویل بناتے ہیں جو شوٹ کرتے ہیں وہ بھی یہاں آ سکتے ہیں اور ان جگہوں کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں یہاں جو آپ شوٹنگ کریں گے وہ تھوڑا سا دیکھنے میں اس طرح کی لگے گی دیکھ سکتے ہیں انٹر لگے گا اور اس کے بہانے کوئی یہاں کسی کی ساتھ واردات بھی کر لے لیکن ہمارا آگرہ پرشاہ سن سے ہے کہ یہ جو بھی بیلڈنگ ہے جس کی بھی ملکیت میں ہے وہ کم سے کم یہاں کوئی گارڈ کوئی ایسا ویوستہ تو کریں کہ یہاں پانی نہ بھرے جو آس پاس میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو یہاں پیدا ہوئے مچھروں کی وجہ سے پریشانی نہ ہو آپ پورے سیکٹر آٹھ میں کہیں بھی ایسی کوئی جگہ بچھی نہیں ہے اب یہ تنا پانی کہیں نہیں ہے جتنا صرف اس بیلڈنگ میں پانی ہے اور کوئی کوئی تھوڑی بہت جگہ بھی نہیں ہے سیکٹر آٹھ میں تھوڑی بہت بہت پانی ہوگا پوری بیلڈنگ کے نیچے ڈبل بیسمنٹ میں پانی بھرا ہوا ہے اور کتنے ہزار لیٹروں میں پانی ہے وہ تو جس دن نکالا جائے گا اس دن سب کو پتا چل جائے گا اس دن سب کو پتا چل جائے گا جب یہ پانی نکالا جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں فریدباد یہ پوری کی پوری بیلڈنگ اور تھوڑا سا اس طرف چلیں گے ہم اس طرف بھی دکھا دیں بھئیہ پورا ہونٹیڈ ہاؤس سا ہے اور یہاں ایک اچھی ریل ویل شوٹ ہو سکتی ہیں خوب بڑھیا آپ کی ڈاکیمنٹری بنے گی کوئی بنانا چاہے کوئی فلم ولم شوٹ کرنا چاہے اور آپ دکھانا چاہے کہ مومبائی کے ہم اسے علاقے میں ہیں ہے نا گنڈوں نے باندھ کے ڈال دیا ہیرو ان کو اور ہیرو سے چھڑانے آیا ہے اس طرح کا مام لبی آپ کو یہاں نظر آئے گا فریدباد لیکن کل ملا کر یہ جو امارت آدمی دور سے بھی کوئی ویزیبل نہیں ہوگا بلکل کچھ ہے ہی نہیں نا آدھیرا پسر جائے گا یہاں اس میں کوئی الیکٹسٹی نہیں ہے اس پوری بیلڈنگ میں یہ ایک دم جی بلکل آپ کوئی کسی کے ساتھ واردات کر دے کوئی کسی کو کڈناپ کر کے لے آئے یا کوئی مار کے پھینک دے اس پانی کے بھیتر مار کے پھینک دے پتہ پھینک بھی رکھا ہو اس پانی نے اپنے بھیتر کیا کیا چھپایا ہے وہ تب تب دکھائی دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں فرید آب پورے علاقے میں اور اتنا وہ ہو چکا ہے پانی کہ اس میں اتنے مچھر پیدا ہو رہے ہوں گے کہ شاید کالکولیشن اتنے پانی کی اگر کری جائے کالا پڑ گیا یہ پانی پورا دو چار سیکٹروں کوئی کلوتی یہ بیلڈنگ پرابابیت کر رہی ہوگی یہ ہوسپٹلز جو ہیں انہیں چلانے کے لیے جو بزنس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں ایکچولی میں یہ یہاں سے مچھر نکلے گا لوگوں کو کھائے گا نیر بھائی ہوسپٹل بنا ہوا ہے کوئی جا کے ایڈمیٹ ہوئے گا میڈی کلیم کے بہانے کیش کے بہانے کوئی لاک دو لاک ڈھیلے کرے گا اور کسی کا بھیتر ہم لوگ آپ کو لے کر آئے ہیں آپ کو دکھائیں گے یہ تھوڑا سا دیکھیں کیامرا اس طرف لے جائیں اور یہ دکھا دیں کہ یہ پانی یہاں تک آ رہا ہے پانی اور یہ پورا پورا فلور پانی کہاں تک بھرا ہے اور اس پر اوپر کی جو چھت ہے چھت کی پرچھائیں اس پانی پر آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ اتنا پانی یہاں بھرا ہوا ہے پورا پانی پوری بیلڈنگ کے نیچے پانی ہے پوری بیلڈنگ کے نیچے پانی اور باہر سے اندر سے اور اس کے نیچے ایک فلور اور ہے اور یہ پانی وہاں بھی ہوگا definitely یہ پانی وہاں بھی ہوگا اور مچھر آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ہاں جی آ جائیں مارچ میں باہر نکل کر آئیں گے جی جی بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور پورے سیکٹر آٹھ میں مچھروں کی سپلائی یہیں سے ہوتی ہے شاید یہ تیاری کر رہا تھا کمپٹیٹیو ایکزام کی اور مچھروں نے بہت زیادہ دکھی کیا تو آس پاس دیکھا کہ کہاں سب سے زیادہ مچھر پیدا ہو رہے ہیں تو نیربائی دس کلومیٹر میں اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ ہے ہی نہیں یہ کھنڈر ہے اس طرف بھی یہ پوری بیلڈنگ کتنے بڑے علاقے میں یہ بنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں فریدہ بات ہم آپ کو لے کر آئے ہیں دونوی ہسپٹلز میں سے کوئی بھی نہ پرائیویٹ والے نہ گورنمنٹ والے کوئی بھی اس کا انیشیٹیو لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی اس کا پانی باہر نکال دے میں ان سولوشن پانی کیے اس بیلڈنگ کس کی ہے کس کی نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا پر یہاں کا پانی باہر نکلے پرشاسن کو ذمہ داری لینی چاہیے اور یہ پانی باہر نکال کے اور یہاں کو جیسی بیوستہ کریں کہ یہ پانی یہاں آنا بند ہو بلکل ایم سی ایف کی نگر نگم کی ذمہ واری ہے اگر کوئی نہیں کر رہا تو ان کے اوپر انہیں چالان بنانے چاہیے پی این بی کو نوٹس بھیجنا چاہیے بلکل بھیجنا چاہیے وہ اپنی پرپرٹی بتاتے ہیں تو یہاں پی این بی پر چالان ہونا چاہیے اب یہاں سے آپ اس پوری بلڈنگ کو یوز کر سکتے ہو سامنے سے سٹیرز ایسے ہی اوپر چڑھ سکتے ہو باہر نکل جائیں گے نہیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے راستہ ادھر ہی بنتا ہے ان کا یہ راستہ ہے یہاں سے بائی پاس تچ ہو جاؤ گیا اب سیدھا کوئی بھی کہیں سے بھی اتر آئے اس میں رہ رہا ہو کیا پتہ رات کو کوئی رکھتا بھی ہو کوئی لوگوں نے گینگ بنا رکھے ہو کسے پتا ہے کس کو پتا ہے کوئی پانی میں کچھ ایسا کوئی ویپن یہاں چھپا کے رکھے کہ اسے آج نہیں تو پانچ سال بعد کبھی یوز کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں کون ڈونڈ نے آرہا سیکیور جگہ ہے ان کے لئے تو اب یہ دیکھو آپ کتنا پانی ہے یہاں سے اس کا وہ دیکھتا ہے وہ فور ویلر کے آنے کے لئے وہ جگہ ہے اور پھر اور یہ پھر یہ ایسے نیچے جا رہا ہے پھر دوبارہ ایسے نیچے جا رہا ہے اور پھر دوبارہ ایسے نیچے جا رہا ہے اتنی بڑی جگہ ہے اتنی بڑی جگہ ہے اب اس پانی کو اگر آپ نکالو گے تو یہ پانی کہاں جائے گا اتنا پانی دیکھ سکتے ہیں پریز بار اور اس کا سولوشن بھی بولا تھا میں نے ایم سی ایف کے بہت لوگوں سے بات کری ان سے بولا ایک مشین آپ لگا دو کہ پانی والی سائیڈ میں ہی نہر جا رہی ہے یہاں سے اس میں کچھ کنیکٹ کر دو پائپ ڈال دو اور پانی چلتا رہے گا دو دن چار دن ایک ہفتہ کبھی تو کھالی ہو گئے اور دوبارہ بارش کا آنے کا ٹائم ہے ابھی ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں بارش میں آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں سرپ اوپر والی فلور سے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس میں بھی پانی بھرا ہوتا ہے بھر جائے گی بارش میں تو آپ کو پتہ یہ چاروں طرف سے بارش کتنی ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریدہ بار اب وہاں دیکھو اب اتنا ڈارک ہو گیا کہ ہمیں جانے میں ڈر لگے گا دکھائی نہیں دے رہا دکھائی نہیں دے رہا کچھ بھی اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کوئی گھڑ جائے اس میں کسی کو تیرنا نہ آتا ہو کوئی ڈوب جائے کیا پتہ پہلے کوئی ڈوب بھی گیا ہو ہاں اور ادھر بھئی کیا کر رہے ہو تم یہاں ہاں ان کے لئے تو بہشنوم بنا ہوا ہے نا یہ لوگوں کے لئے اور اس طرف آپ دیکھو کہ ایسا لگے گا کہ بھئی کیا پتہ کوئی یہاں رہ رہا ہو اس طرف تو ہمیں جانے میں بھی ڈر لگے گا اتنا ڈارک پورچن ہے وہ ادھرہ ہو گیا ہے بلکل اور رات میں تو پھر کیسا اب آپ سوچیں پورا پورا تم یہاں اتر آئے گا ابھی چھے بجے ایسا حال ہے تو سات بجے یہاں کیا ہوگا اور یہاں لوگ بڑے آرام سے بیٹھ کے پلاننگ کر سکتے ہیں بڑے بڑے جھنڈ یہاں پہ سو سو دو سو دو سو لوگوں کے گروپ بڑے آرام سے یہاں چھپ سکتے ہیں یہ چیزیں تو گورنمنٹ کو روکنی پڑیں گے ابھی تو ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسے چیز نہیں ہے جسے ہم چیک کریں جوڑیں گے آپ کو شہر کی ایسی ہی اور جگہوں کے ساتھ بہت بہت دھنے والد